اسلام علیکم اب آپ کو چوہوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکل بھی جو موٹے تازے ہمارے گھر میں چوہے آتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ان سے جان چھوڑائیں کہ یہ مرے بغیر بھی جان ان سے چھوڑی جائے یا پھر مر جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے تو پھر چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے سے پہلے ایک بال لے لیں اس میں یہ نیپیتھن کی گولیاں لے لیں جو فینائل کی گولیاں ہوتی ہیں سب کے گھروں میں ہوتی ہیں تقریباً اور ان کو لے کے میں نے ایک شوپر میں کوٹ لوں گی ان کو پیس لوں گی کیونکہ ہمیں ان کا پاورڈر چاہیے تو اس کو ہم پاورڈر بنا لیتے ہیں اس کو ہلکا سا ہم تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ بہت ہی جلدی سے ٹوڑی جاتی ہے مطلب پس جاتی ہیں تو اس کو آپ بہت احتیاج سے کچھ شوپر میں کیجئے گا کچھ گرینڈر میں مت کیجئے گا یہ سا ہی کوٹ گئی اور یہ دیکھیں بس اس کا ہمیں ایک سے ڈیر ٹیبل اسپن چاہیے تو ہم ایک پیالی میں سب سے پہلے ہم لے لیں گے آٹا جو اس کو ہم نے پیچھ کے ایک سائٹ میں کر لیا ہے فینائل کی گولیوں کو اور اس میں ہم سب سے پہلے آٹے لیں گے دو سے تین چمچ آٹا لے لیں یا بیسن لے لیں آپ جو بھی آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو یا میدہ تو یہ ہم لے لیں گے تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیں گے تو یہ آپشن آپشن ہے اس کے اندر بھی اور اس کے بعد ہم لے لیں گے اس کے اندر کھانے کا سوڈا تو ایک سے ڈیر ٹیبل چمچ ہم اس میں کھانے کا سوڈا بھی لائیں گے تو میں نے ایک چمچ لیا ہے تو بہت ایک چمچ بھی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو میں نے فینائل کا پوڈر بنایا تھا تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے میں نے تقریباً ایک چمچ بھر کے لے لیا اس کو اور وہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تو ہمیں یہ ایک بہت ہی ریمیڈی تیار کرنی ہے جس سے ہمارے چوہے بلکل آنا بند ہو جائے گا گھر میں اور یہ ان کی خوشبو سے ہی دور بھاگ جائیں گے تو اس میں میں نے نیمبو لے لیا ہے تو نیمبو ہمارا جو ہے نیمبو اور ایک اور چیزیں جو بہت ہماری زبردست اس کے اندر انگیڈینز میں شامل کروں گی تو یہ دیکھیں آپ نیمبو کا ہمیں تقریباً کافی سارا اس میں رس لینا ہے تو ایک نیمبو آپ نچوڑ لیں اس میں ہم نے نیمبو پورا نچوڑ لیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ہم ہلدی کا استعمال کریں گے تو ہمیں ایک ٹیپلس میں ہلدی ڈالنی ہے جو ہمارا مین ارگنیڈینز ہے تو ہلدی کی جو ایک سٹرونگ سمیل ہوتی ہے وہ بھی ان کو بالکل پسند نہیں آتی ہے جو ہوگو تو اس لیے میں نے ہلدی کا استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں اب اچھی طریقے سے مکسنگ کر لوں گی جو ہم نے چیزیں چار چیزیں یوز کری ہیں آٹا نیمبو اور کھانے کا سوڈا اور اس کے اندر میں نے ہلدی شامل کری ہے تو ان چاروں چیزوں کو ہم پہلے مکس کر دیں گے اور ایک چیز اور فینائل کی گولیوں کا پورٹر تو یہ پانچ انگیڈینز ہم نے اس میں شامل کر دیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سرکہ اور سرکے سے اس کی ہم مکسنگ کریں گے اور سرکے ڈالنے کے بعد ہمیں ایک انگیڈینز اور اس کے اندر ڈالنا ہے جو بہت ہی زبردست ہے تو یہ اس بیٹر سے ہمارے جو چوہے ہوتے ہیں وہ مرے بغیر ہی غائب ہو جائیں گے اور ہمیں جا جا یہ چیز ہمیں رکھنی ہوگی وہاں وہاں سے وہ بالکل بھی نہیں آئیں گے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں ہمارے گھر میں آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں ہمارے گھر میں چوہے وغیرہ تو ہمیں وہیں یہ کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی مکسنگ کر دی تو یہ تھوڑا سا لیپ ہمارا گاڑا ہو رہا ہے تو اس میں میں دوبارہ تھوڑا سا سرکہ شامل کروں گی تو اس سے پہلے میں اس کے اندر لوں گی ہری مرچے تو ہری مرچے ہمیں دو ہری مرچے لے لی ہیں تو ایک اس کے اندر ہری مرچے بہوتے تو آپ ہری مرچے کو باریک باریک اس کے اندر چاپ کر کے شامل کر دیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جتنی ہماری کونٹریٹیوں اس کے ساپ سے آپ اپنی کونٹریٹی بڑھا بھی سکتے تو بڑھا لیجئے گا تو بس اندر میں نے ایک ہری مشی شامل کری تو مجھے صحیح لگا کہ ہری مشی بہت ہے تو یہ دیکھیں میں اس میں دال دوں گی کٹ کٹ کے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا سرکہ اور اس میں ملائیں گے شامل کریں گے تاکر ہمارا پیس تھوڑا سا لیپ ٹرائپ بنے کیونکہ یہ سرکر ڈالنے کے بارجو ہے ہمارا یہ پیس تھا یہ پھولنے لگیا تھا اور اس کے اندر جیسی سے ہماری بلچنگ پورڈر پھولتا ہے تو کیونکہ اس کے اندر میں نے کھانے ہماری کا جو سوڑہ ڈالا ہے اس سے ہماری یور ریاکشن کرتا ہے ڈالنے کے بارجو پھول کریں گے تو یہ دیکھیں سکا سکا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ اور شامل کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑا لیپ کی طرح بن جائے اچھا میں نے اس میں سرکہ شامل کر دیا تھا تو پس یہ ہمارا لیپ ریڈی ہو گیا ہے اور آپ اس کے ساتھ ہی ہمیں اس میں لے لیں گے کاغذ لے لیں گے گھر میں جو بھی ہمارے پاس ہو تو یہ میرے پاس کچھ بٹر پیپر بھی رکھے ہوئے تھے تو میں نے وہ استعمال کر لی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی کوپی کا ہو یا جنرل کا پیج ہو یا پیپر وغیرہ کچھ ایسا ہارٹ شیٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہارٹ شیٹ بھی کا استعمال بھی کر سکتے ہو تو بس یہ لیپ ہمیں اس کے اندر اس طرح سے لگانا ہے اور اس کو ہم جا جا ہمارے مطلب یہ چوئے مامو مطلب آتے ہیں چوئے آتے ہیں تو وہاں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں ایزیلی اور اس کو آپ ایسی سی جگہوں پر رکھیں تاکہ یہ نظر بھی نہ آئے بچوں کی پہنچے دور رہے تو آپ اس طرح سے گولیاں بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں کاغس کی یا پھر روئی لے لیں آپ روئی میں بھی اس کو فل کر کے جگہ 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 ہر جگہ کونوں میں رکھ سکتے ہیں کونوں میں نالیوں کے پاس یہ ہمارے کچن کی کیابنیٹ یا بیٹھ کے نیچے ہے یا پھر سوفو کے نیچے ہے یا پھر دروازوں کی کونوں میں بھی کہیں بھی آپ یہ رات یہ کام آپ کو رات میں کرنا ہے لیپ بنا کے آپ رکھ لیں یہ مشکل کو آسان کریں تو اگر میری ویڈیو آپ کے لوگوں کو پسن آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے نئے دیکھنے والے ہیں پلیس بیل آئیکن کے بیٹن کو لازمی پریس کریں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ